بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو آج بڑی کام کی چیزیں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں جلدی میں آپ کے معامل یہ کام میرا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ جو کوئی کام کی چیز ہوتی ہے میری طبی یہ جاتی ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں کسی ایک کے کام بھی اگر وہ چیز آگئی اس کے دل سے جو دعا نکلے گی ہو سکتا ہے میری دنیا اور آخرت بن جائے ایک صاحب کو میں نے یہ چیزیں بتائیں انہوں نے اتنی دعائیں دی اتنی دعائیں دی کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے تو بہر حال ہے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ کو جلدی ہے اور یہ کام بھی ضروری ہیں مسال کے طور پر بعض اوقات ایسا گوشت مل جاتا ہے کسی ایسے جانور کا گوشت ہے جو لاکر ہم نے ہنڈیا میں چولے پہ چڑھایا اور کتنا ہی وقت گزر گیا ہے وہ گلتہ نہیں ہے اب آدمی پریشان ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں تو اس میں آپ ایسا کریں جو گوشت گلتہ نہیں ہے سخت تک بڑے جانور کا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال دیں زیادہ نہیں ڈالو گے گوشت میٹھا ہو جائے گا تھوڑا ہی کافی ہے میٹھا سوڈا نہیں ہے تو آپ اسپرین کی گولی ڈال دیں ایک گولی کافی ہے وہ بھی اگر آپ کو میسر نہیں تو یہ جو انجیر ہے انجیر کی لکڑی ایک فٹ آپ گوشت کے اندر ڈال دیں تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھو گے کہ وہ گوشت جب وہ گل جائے گا پاک جائے گا کھانے کے قابل ہو جائے گا بعض وقت ہیں آپ کے پاس یا گھروں میں وقت نہیں ہوتا عورتوں کے پاس اور انہیں چاہیے کہ پیاز جو ہے کسی طرح جلدی بھونا جائے تو آپ نے اگر پیاز کو جلدی بھونا ہے سرخ کرنا ہے لیکن پیاز جلدی میں سرخ نہیں ہو رہا تو آپ پیاز کو جب گی میں ڈالو گے بھونا کے لئے تو تھوڑی سی چینی ڈال دو انشاءاللہ لذیذ ہے آپ دیکھو گے کہ پیاز بھو جلدی جا وہ سرخ ہو جائے گا بھونا کے بھونا انہیں کے بعد جا وہ استعمال کرنے کے قابل بن جائے گا اسی طرح کتنی دفعہ یا سی ہوتا ہے کہ ہم گھروں کے اندر جا وہ چاول پکاتے ہیں اور چاول پکانے کے بعد دیکھا کہ چاول کچھے رہ گئے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ایک کلو چاول میں ایک پیالی دودھ کی ڈال کر ایک پیالی جس میں ہمیں چائے پیتے رہتے ہیں وہ پیالی دودھ کی ڈال کر اور چاولوں کو آپ نے اچھی طرح ہلانا ہے اور ہلانے کے بعد دم پہ رکھ دیں تقریباً دیس منٹ کے اندر اندر ہیں وہ چاول جا وہ نرم ہو جائیں گے اسی طرح کہ جو انڈے ہم گھروں کے اندر پکاتے ہیں اوٹروں میں پکاتے ہیں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ انڈے ابالتے رہتے ہیں اور جب انڈے کا جب وہ چھلکہ ہوتا رہا جاتا ہے تو بہت سارا انڈہ زائے ہو جاتا ہے آپ اگر چاہتے ہو کہ چھلکے کے ساتھ انڈہ زائے نہ ہو تو انڈوں کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک یعنی جس پانی میں آپ نے انڈے ابال لیں اس میں تھوڑا سا نمک بلا دیں گے تو انڈے نہ صرف اچھی طرح ابلیں گے بلکہ چھلکا پہ آران سے اتر جائے گا اور انڈہ جا وہ زائے نہیں ہوگا یہ کام کی چیزیں ہیں انشاءاللہ لذیذ ہے کبھی نہ کبھی اس میں سے کوئی چیز ہے آپ کے کام آ جائے گی تو آپ ضرور اسے استعمال کر لینا لیکن استعمال کے بعد مجھے بھی اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھنا بل آئیکن کو دوازیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں مجھے اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھنا 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 مجھے اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھنا